ایک بادشاہ کی سات بیٹیاں تھی ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی ساتوں بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سب سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا مند چاہا انام بھی ملے گا سب ایک کتار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو کس کا دیا پہنتی ہو سات میں سے چھ بیٹیوں نے کہا اببہ حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور ان سب کو ان کی من پسند چیزیں دے دی جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے بادشاہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا اے کمبخت تو نے میری ناشکری کی ہے تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی شہزادی نے کہا جو حکم اببہ حضور بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آڑا میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لئے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی سازو سمان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا گیا لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور توقع اللہ تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی کہ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلا سکوں تاکہ کوئی جنگلی جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے گی شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھوڑنے چل پڑی اس کی نظر ایک جھوڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کھاسنے کی آواز آ رہی تھی پہلے تو شہزادی بہت حرار ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھوڑی جب وہ جھوڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑا ضعیف ایک چرپائی پر لیٹا ہے اور کھاستے کھاستے پانی پانی پکار رہا ہے شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے پانی کا گھڑا پڑا ہوا ہوتا ہے وہ گلاس میں پانی بھر کر بڑے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھوڑی کی صفائی کرتی ہے اتنے میں بڑا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی بڑا ضعیف اسے جھوڑی میں ہی رکنے کا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں صبح شہر چلا جاؤں گا اور آٹھ دن کے بعد آؤں گا تم یہی رہو اور جھوڑی میں کھانے کا سمان ہے اور ندی پاس ہی ہے تم ہاں سے گھڑا بھر لینا صبح کو بڑا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں اکیلی جھوڑی میں سب صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر ایک کونے میں برطن میں ڈال کر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا یا پیاسا ہوگا تو پی لے گا اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے صبح صویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برطن خالی ہے اور پاس ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے اور پاس ہی صاحب کے نشان بھی نظر آتے ہیں تب شہزادی کو یاد آتا ہے اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب صاحب بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جہوارات سے بھی مہنگی ہوتی ہے شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید صاحب بھوکا تھا اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برطن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر سے ایک لال ہوتا ہے ایسے ہی کرتے سات دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس سات لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بڑا ضعیف بھی آ جاتا ہے تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بڑے ضعیف کو تین لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر میں جا کر یہ لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا باقی چار لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینے میں جنگل میں ایک آلی شان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بڑا ضعیف اور شہزادی رہنے لگتے ہیں ایسا خوبصورت محل جس میں ہر عرائش نوکر چاکر دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روتی بھی چلتی رہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ کے دل میں اشتیاف ہوتا ہے کہ دیکھو تو سہی کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہے بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ وہ شہزادی سے مننا چاہتا ہے شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت سے ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئیں سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے شہزادی ان سب سے ملتی ہے چہرے پر نکاب کر کے اور ان کے لئے سات رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا زیورات پہن کر آتی ہے محل کی شان و شوکت خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا آخر بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے بہت اسرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تیار ہو کر آتی ہوں سب شہزادیاں اپس میں سرگوشیاں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو یہ ابھی تک زندہ ہے میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے بھیجا تھا تب انہوں نے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نامنشان نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ میں تمہیں شہزادی سے ازاد کروا کر لے جاؤں گا چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت ہی مانگ لے یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے نہیں ابا حضور میں ہی وہی شہزادی ہوں اور میں نہ کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور دکھاتی ہے اپنے گلے کی مالا جس میں ابھی بھی چار لال موجود ہوتے ہیں یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں ہمیشہ اللہ تعالی کی ذات پہ یقین رکھو اور جس حال میں بھی رکھے ہمیشہ شکر ادا کرو وہ ذات تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی ٹھاfficiency